اسلام علیکم میں ہونی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنالجی اگر آپ لوگ چار کلو وارڈ کا سسٹم لگوا رہے ہیں اور پریشانی یہ ہے کس کمپنی کا کون سا انوارٹر لگایا جائے تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انواریکس کا ویرون ٹو سیریز کا فور کلو وارڈ کا انوارٹر اس انوارٹر کی تمام تر ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا آپ لوگ کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں اس انوارٹر کو پاکستان کا ٹوپ کلاس کا انوارٹر کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انواریکس ایک پرانا برینڈ ہے انواریکس ایک بڑا برینڈ ہے انواریکس کے جو سولر انوارٹر ہیں اس کی پرائز دوسرے سولر انوارٹر سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہے جو فیچر یہ انوارٹر لے کر آتے ہیں بعد میں جو انوارٹر آتے ہیں اس کے اندر بھی وہ فیچر آ جاتے ہیں حالانکہ جو انوارٹر کے اندر فیچر ہیں وہی فیچر آپ لوگ کو دوسرے انوارٹر کے اندر بھی مل جاتے ہیں اور اس کی پرائز بھی کم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ساری باتیں اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے تھوڑے سے فیچر دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس انوارٹر سے آپ لوگ چار ہزار وار تک لوڈ چلا سکتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ اپنے گھر کا ایک ٹن یا ڈی ٹن کا ایک ایسی چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اسی سسٹم کے اوپر تین چار پنکے اور کچھ لائٹیں چلا سکتے ہیں فریج چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ مینج کرتے ہیں تو اسی سسٹم کے اوپر اسی انوارٹر کے اوپر آپ لوگ وارٹر پاہم چلا سکتے ہیں فریج چلا سکتے ہیں اوون چلا سکتے ہیں اس طرح چلا سکتے ہیں گھر کا تمام لوڈ مینیج کرتے ہوئے جو کہ چار کلو وار کی رینج کے اندر آتا ہے وہ سارا لوڈ اسی انوارٹر کے اوپر ڈال کے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ پیور سائن ویو انوارٹر ہے پاور فیکٹر ون کے ساتھ آتا ہے ایم پی پیٹی سولر چارج کنٹرولر اس انوارٹر کے اندر مجود ہے والٹرونک بیس یہ انوارٹر ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بورڈ ہوتا ہے وہ والٹرونک بیس ہے اگر وائ فائی کی بات کریں تو اس انوارٹر کے اندر بلٹ ان وائ فائی ہے اگر آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کنفیگر کریں اور کہیں پر بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں لوڈ کتنا چال رہا ہے سولر کی جنریشن کتنی ہو رہی ہے وابڈا سے کتنے یونٹر لیے جا رہے ہیں ساری چیزیں آپ لوگ کو موبائل کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اس انوارٹر کی ورنٹی کتنی ہے اس انوارٹر کی پرائز کیا ملنے والی ہے اس کے بعد بیٹری کی بات کر لیں تو یہ چوبیس وولٹ والا انوارٹر ہے اس انوارٹر کے اوپر لیتھیم بیٹری بھی لگ جائے گی اگر آپ لوگ چوبیس وولٹ کی لیتھیم بیٹری لگانا چاہیں تو وہ بھی اس انوارٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ کوئی لیڈ ایسیڈ یا ٹیوبلر بیٹی کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں تو بارہ وولٹ کی دو بیٹی اس انوارٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہ انوارٹر ویڈاؤٹ بیٹی بھی کام کرتا ہے ہائیبریر کے اندر کوئی بھی انوارٹر ہے جو کہ ویڈاؤٹ بیٹی کام کرتا ہے اس انوارٹر کے اندر کمپنی نے اوپشن تو رکھی ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ چاہے کوئی چھوٹی بیٹی لگائیں لیکن بیٹی اس انوارٹر کے ساتھ ضرور اٹیج کریں یہ جو ویڈاؤٹ بیٹی کام کرنے والے انوارٹر ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کا کام تو چلا دیتے ہیں لیکن اس طرح آپ لوگ کے انوارٹر کے اندر مسئلہ جلدی بن جاتا ہے خراب جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ بائیوں کے کمنٹس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انواریکس ایک گندہ برینڈ ہے حالانکہ یہ اس کے انوارٹر بھی مہنگے ہیں اور اس کے علاوہ اگر برینڈ کی بات کریں یہ ایک پرانا برینڈ ہے اور بڑا برینڈ ہے پھر بھی اس کے اندر مسئلہ کیوں آتا ہے کسٹمر کو چلانا نہیں آتا وہ چلانا اسی طرح ہے کہ آپ لوگوں نے اس انوارٹر کے ساتھ بیٹی اٹیج کرنی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اسی انوارٹر کی مینٹیننس بھی رکھنی ہے جب آپ لوگ کوئی بھی انوارٹر لگواتے ہیں اس کی مینٹیننس نہیں رکھیں گے تو آپ لوگ کا انوارٹر خراب ہو سکتا ہے مینٹیننس کیا رکھنی ہے آپ لوگوں نے اس کی انٹیڈس کیر صاف کرنی ہے کبھی ایک بار بلور کے ساتھ اس کو آپ لوگوں نے صاف کر دینا ہے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے انوارٹر کو دیکھتے رہنا ہے باقی سیٹنگ ہے تو آپ لوگوں نے اپنے کسی اچھے انسٹالر سے مشورہ لے کے بلکہ اسی سے ہی کام کروانا ہے باقی اگر بات کریں تو تو اس کے اندر میکسیمم پی وی انپٹ وولٹیج رینج دیکھے جائے تو پانسو وولٹ ڈی سی ہے آپ لوگ اس پانسو وولٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے سولر کے پینل کو کنیکشن کر سکتے ہیں سیریز میں کرنے ہیں پیرلل میں کرنے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہی اپنے انسٹالر سے کنیکشن کروائیے گا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ ایمپی پیٹی وولٹیج رینج کی ہے ایمپی پیٹی وولٹیج رینج کی بات کریں تو ایک سو بیس وولٹ سے لے کے چار سو پچاس وولٹ ڈی سی ہے یعنی کہ تین سولر منیمم آپ لوگ لگا سکتے ہیں میکسیمم بات کریں تو آپ لوگ آر سولر پینل لگا سکتے ہیں دس بھی لگا سکتے ہیں لیکن آر سولر پینل لگائیں تاکہ آپ لوگ کو فائدہ رہے اس کے علاوہ اگر بات کریں میکسیمم سولر چارج کرنٹ کی بات کریں تو ایک سو بیس امپیر کا ایم پی پی ڈی سولر چارج کرنٹ اس انوارٹر کے اندر موجود ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ورنڈی کی تو ورنڈی آپ لوگ کو بتایا پانچ سال اور دو سال کی ورنڈی انوریکس دیتا ہے دو سال کی پروڈیکٹ اور ٹوٹل ورنڈی ہوتی ہے باقی اس کی سروس ورنڈی دی جاتی ہے اگر پرچیزنگ کی بات کریں تو پورے پاکستان میں آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے ایڈیے سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اسی پرائیس سے ریلیٹیڈ تھوڑا بہت اوپر ریٹ ہو سکتا ہے اگر پرائیس کی بات کریں تو آج کل جو موجودہ ریٹ چال رہا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار پی کے اندر یہ انوارٹر آپ لوگ کو ملنے والا ہے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایڈیے سے یہی ریٹ دیکھتے ہوئے آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اس سے ملتا جوتا ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے باقی اگر ہم سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ